کھاتے انسان بھی ہیں کھاتے جانور بھی ہیں وہ بھی سوتے ہیں انسان بھی سوتے ہیں کیسے ضروریات کے لحاظ سے تو مشابہت ہے کھانا پینا سونا غصہ کرنا یہ ساری چیزیں جانور میں بھی موجود ہیں وہ کونسی چیز ہے کہ جو پہلا بورڈر ہے جیسے ابھی ہم پاکستان میں ہیں پاروالے انڈیا میں ہیں تو انڈیا میں تاج محلہ پاکستان میں بادشاہی مسجد ہے یہ تو اس کی پہچان ہو گئی نا وہ انڈیا کے اندر کی بات ہے یہ پاکستان کے اندر کی بات ہے لیکن وہ حد فاصل وہ بورڈر لائن کہ جو انڈیا کو پاکستان سے اور پاکستان کو انڈیا سے جدا کرتی ہے وہ ایک الگ لکیر ہے وہ لکیر کونسی ہے کہ جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا جو وسیعت نامہ ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے لئے اس میں توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا جملہ ہے بیٹا عدم سے جدا نہ ہونا کیونکہ یہ انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل ہیں اس کا مطلب کیا ہوا انسان کھاتا ہے حلال کھائے جو حرام ہے وہ تو حرامی ہے لیکن حلال کھا رہا ہے جانور بھی اپنے مالک کا دیا ہوا چارہ کھا رہا ہے کھانے کے لحاظ سے بھوک مٹانے کے لحاظ سے عوت اور نموب کے لحاظ سے نشو نماء کے لحاظ سے گروت کے لحاظ سے سیم ہے وہ کونسی چیز ہے انسان کھانے سے پہلے کچھ آداب کا لحاظ کرتا ہے جانور کسی سے پوچھ کر نہیں جاتا کہ میں آپ کی کھیپ میں جاؤں یا نہ جاؤں ہم لوگ بحث کرتے ہیں بہت ساری تقسیم ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ مسلم ہے یہ نون مسلم ہے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ راج پوتھ ہے یہ سید ہے یہ قریشی ہے یہ گجر ہے یہ ساری چیزیں تو انسان پر صادق آتی ہیں اسے جیسے آپ بائیک لینے کے لئے جاتے ہیں تو ہونڈا ہے سوزوکی ہے یونیٹڈ ہے یاما یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوگا کہ جب آپ وہاں جائیں جہاں پر بائیک رکھی ہوئی ہیں اگر ہم موبائل کی دکان پر جا کے پوچھنا شروع کر دیں کہ اوڈا کا موبائل لہیں یاما کا بائل لہیں وہ کہیں گے بھائی آپ بائیک والی دکان پر جائیں چہذا سب سے پہلی بحث اور سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں اچھا ہونا برا ہونا مسلم ہونا نام مسلم ہونا یہ تو تو سب سے پہلی چیز آداب ہے آداب ہے اور کفار کی جو نشانی اللہ نے بتائی ہوئی ہیں جو ان کی خصلتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے یاکلون کل انعام یہ جنوروں کی طرح کھاتے ہیں یاکلون کل انعام کاف حرف تشبیر جنوروں کی طرح کھاتے ہیں لہٰذا ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت ساری ڈگرییاں ہوں مدارس کا فارغ و تحصیل ہو یہ تلخ باتیں ہیں لیکن تلخ چیزیں اچھی ہوتی ہیں ممکن ہے سوٹڈ بوٹڈ ہو ممکن ہے بہت ساری کتب کا حافظ ہو ممکن ہے بہت اچھا ٹائٹل رکھتا ہو لیکن شخصیت کا حقیقی رخص وقت آئے گا جب وہ دسترخان پہ بیٹھا ہو وہ دسترخان جس پہ کھانا چنا گیا ہو اسے کہتے ہیں مائدہ مائدہ نام ہے سورت کا لیکن وہ دسترخان جسے خوبصورتی سے چنا گیا ہو زینت دی گئی ہو اسے کہتے ہیں مادبا کیا کہتے ہیں مادبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے القرآن مادبا قرآن اللہ کا زینت دیا ہوا دسترخان ہے ممکن ہے انسان بہت بڑے بڑے القابات رکھتا ہو خطابات رکھتا ہو بڑی حیثیت ہو علمی حیثیت ہو لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے یہ جو قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے رزا رزا ہو جاتی کیوں نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ قرآن نے وہ تلخ حقیقتیں انسان کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کا سامنا انسان نہیں کرنا چاہتا انہیں سباب میں سے ایک سبب یہ دی کیونکہ انسان جب اپنے ارادہ سے کوئی کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کے بات کرتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کام جو وہ غیر شعوری طور پر کرتا ہے عادتاً کرتا ہے اس کی اصل شخصیت وہ ہوتی ہے ایک چمچ اور ایک پلیٹ وہ انسان جو جہاز چلاتا ہے میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں اتنی بڑے خاندان کو چلا رہا ہوں ایک ملک کو چلا رہا ہوں لیکن اسے ایک چمچ اور ایک پلیٹ دے دی جائے تو شاید ایک لاکھ میں ایک ہزار بھی نہ ہوں جو چمچ کے اندر پلیٹ پلیٹ کے اندر چمچ چلانا جانتے ہیں اگر چمچ پلیٹ سے ٹکرانی کی آواز پیدا کر رہا ہے تو جان لیں کہ پیچھے کوئی تربیت کرنے والا نہیں کہ محتاط نہیں ہے اگر پاؤں کی آواز آ رہی ہے چلتے ہوئے اس کا مطلب اپنی ذات سے غافل ہے اسے کسی دی چلنا نہیں سکھایا